اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عثمان خان پر جن کو پی سی بی نے پاکستان کے کے ٹیم کا حصہ بنایا ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے لیے انٹریسٹنگ بات یہ ہے گزشتہ دو سالوں سے وہ ملتان سلطان کے لیے اورسیز پلیئر کے طور پر کھیل رہے ہیں آخر کیا وجہ بدی کہ اورسیز پلیئر کو پاکستانی ٹیم میں ڈریکٹ لینا پڑا اس کے بارے میں ہم ساری گفتگو کرتے ہیں ان کے کریکٹنگ ٹیکنیکس پہ بات کریں گے کیریئر پہ بات کریں گے عثمان خان کا تعلق فاروق آباد زلہ شیخ پورا سے ہے لیکن ان کی پیدائش کراچی سن بھی ہوئی دس مئی انیس سو پچانوے اس حوالے سے ان کی عمر تقریباً انتیس برس بنتی ہے عثمان خان کو کریکٹ کا پاکستان کے دوسرے لڑکوں کی طرح شروع سے ہی شوق تھا یہ سیالکوٹ ریجن کے لیے بھی کھیلتے رہے ہیں اس کے بعد یہ کریکٹنگ سکل میں امپروومنٹ کے لیے کراچی چلے گئے جہاں سرفراز کی کیپٹنسی میں بھی انہوں نے ڈومیسٹک میں اپنا خوب حصہ ڈالا کراچی میں رمضان ٹورنمنٹ نے یہ ایک کامیاب ترین اوپنر اور وکٹ کیپر کے طور پر سامنے آئے پاکستان کرکٹ کلب میں حصہ لیا اس کے ساتھ ساتھ یہ مہین خان کی اکیڈمی میں بھی اپنے ٹیکنیکس کو بہتر بناتے رہے ان کو ورلڈ کپ سکارڈ میں لینے کے بعد آئرلینڈ کے خلاف اس سے پہلے نیوزیلینڈ سیریز میں موقع دیا گیا یہ پرفارم نہیں کر سکے جس کے بعد انہیں سکارڈ میں تو رکھا گیا لیکن پلین 11 سے نکال دیا گیا ان کی جگہ سیم ایوب کو موقع مسلسل دیا جا رہا ہے لیکن سیم ایوب بھی پرفارم نہیں کر پا رہے کچھ کرکٹ ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ عمران بعض کرکٹ ایکسپرٹ کے مطابق عثمان خان نے یہ فیصلہ کر کے اپنے کیریئر کو نقصان پہنچا ہے اگر وہ یو اے کی جانب سے کھیلتے اور بعد میں آئی پیل کے لیے اپلائی کرتے تو وہ ہاں کے لیے اہل ہوتے اور ایک سیزن سے اتنا کما سکتے تھے کہ جتنا پانچ سالوں میں پاکستان کی جانب سے نہیں کما پائیں گے اگر عثمان خان کسی ایک دو میچز میں اپنی بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو وہ یقینا اپنا کرکٹنگ کیریئر بچا لیں گے نہیں تو کمز کام ان کے ڈومیسٹک کیریئر میں ڈومیسٹک سیزن میں اور پی ایس ایل میں تو جگہ ملتی ہی رہی گی آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان خان نے کیسا فیصلہ کیا اور آنے والے وقتوں میں کیا وہ پاکستانی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو مکمل دہنے کا بہت شکریہ خدا پامان اللہ حافظ